بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو انصاف کے کٹہرے میں لازمان لائے جائے گا اور کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی اسی طریقے سے جو انہوں نے اقلیتوں کی بات کی ہے وہ کیوں کی ہے یہ پاکستان اگست کا مہینہ ہے ہم چہتر برس آزادی کے منا رہے ہیں یہاں پر ایک جشن تھا ہمارے جھنڈے میں سفید رنگ ہے اور یہ سفید رنگ ان تمام غیر مسلم پاکستانیوں کے لیے ایک امید تھا ایک وعدہ تھا کہ وہ محفوظ ہوں گے ان کو آزادی ہے اپنی عبادت گاؤں میں اپنے اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی وہ آزاد ہیں ان کو تمام بنیادی آزادیاں حاصل ہیں جو یہاں پر مسلمانوں کو ہیں یہاں پر اکثریت اور اقلیت کو ایک ہی طرح سے ان کے ساتھ برتو ہوگا ریاست جو ہے وہ اپنے تمام شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے گی لیکن ریاست ایک بار پھر ہمیں ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دی جڑاوالا کی بات کر رہی ہوں جہاں پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک سکیم کے تحت مسیح برادری پر حملہ کیا گیا انیس چرچز جو ہیں وہ نظر آتش کر دیئے گئے جو مناظر ہم نے دیکھے وہاں پہ رہنے والے جو بزرگ شہری ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انیس سو سنتالیس کے مناظر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہندو مسلم فسادات ہیں جو اس وقت کیا میں پاکستان کے وقت ہو رہے تھے یہ ویسے ہی مناظر ہیں اور پھر بہت ہی شرمناک تصویریں ہیں جس سے ہمارے پورے معاشرے کا ہماری پوری قوم کا ہمارے ملک کا سر شرم سے جھگ گیا کہ مسیح برادری کی خواتین اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے اپنا بہت ضروری سامان اپنے سروں پر رکھے ہوئے کھیتوں میں رات گزارنے پر مجبور تھی مسیح اپنی جان بچانے کے لیے دیکھ رہے تھے وہاں پر جو مسلمان موجود تھے انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی وہ جتھے کہاں سے آئے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کا جواب سیکیورٹی ایجنسیز کو دینا چاہیے پولیس کو دینا چاہیے انتظامیاں کو دینا چاہیے واقعات اور سانیات ہونے کے بعد جب انتظامیاں اور حکومتیں آ کے مضمت کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم اب یہ کر رہے ہیں ہم نے جمعہ کے خطبات میں کہہ دیا مذہبی مانگی کی بات کرنی ہے تو ایسے بیانات کی کوئی وقت نہیں ہے ایسے بیانات کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے ذہن سازی کی گئی اس پورے معاشرے کی اور چھتر برسوں سے ہم نے دیکھا کہ اس معاملے میں یعنی کہ اقلیتوں کو تحفظ دینے کے معاملے میں پاکستان کی ریاست بار بار ناکام ہوئی ہے کچھ جتھوں کے ہاتھوں ہماری ریاست جرگمال بنتی ہے مذہبی اقابرین مذہبی رانوما کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس طرح کے واقعات کو آئندہ کے لیے ہم کیسے روک سکتے ہیں آج کے پوریم میں اس حوالے سے بات کریں گے اور اس حوالے سے بات کریں گے لیکن پہلے جو بہت ہی سیریس معاملہ ہے سنجیدہ معاملہ ہے پاکستان کی بقا کو جو درپیش مسائل ہیں اس میں مذہبی امانگی کا معاملہ ہے اس میں انتعاب بسندی کا معاملہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں جی اور مجھے بہت ہی آمننٹ پینل جوائن کر رہا ہے ہمارا ساتھ موجود ہیں سبوک سید صاحب کسی تارک کے مہتاج نے یہ سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں ہمارا ساتھ موجود ہیں پیٹر جیکب صاحب جو کہ ہیمن رائٹس ایکٹوویسٹ ہیں اور بہت دہائیوں سے پاکستان میں انسانی اور سماجی حقوق کی جد و جہد میں جو لیڈرز ہیں ان میں شامل ہیں بہت شکریہ پیٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارا ساتھ مولانا اکبر چطرالی صاحب ہیں جماعت اسلامی کی نمائندگی یہ جو کلیکٹف فیلئر ہے پیٹر جیکب صاحب ہم بہت فورمز پہ کئی بار آپ کو سن چکے ہیں آپ کے ساتھ ہم بیٹھ کے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ذہن سازی ہوئی اس معاشرے میں جس طریقے سے ہم اپنی اپنے نون مسلم پاکستانیوں کو پرسیب ہم نے کرایا چاہے وہ کریکلم ہو نساب کی بات کریں ہمارے رہن سین کی بات کریں اور ہمارا جو سماجی دھانچہ ہے اس کی بات کریں جڑا والا واقعہ آپ کے خیال میں واقعی ایک کلیکٹف فیلئر ہے سوچی سمجھی سازش ہے کیا ہوا ایسا کہ چند گھنٹوں میں یہ بات اتنی سنگین ہو گئی کہ ہم تو سچی باتیں شرمندہ ہیں اور یہ پورے ملک کی بدنامی ہے یہ ایک ایسا ہم نے ایسی تصویریں اس اس وقت میں جب ہم گیارہ اگست کی تقریر کو سیلیڈریٹ کر رہے تھے اور چودہ اگست کی آزادی کا دن منا رہے تھے ایسے وقت میں یہ سارے مناظر دیکھنا بہت تکلیف دیں پیٹر صاحب کیا وجہ بنی آپ کے خیال میں بنیادی طور پر کیوں ہوا یہ واقعہ بہت شکریہ میں سبوخ سید جو بات کر رہے تھے اس سے اتفاد کرتے ہوئے اور اسے پہلے اگر کبلہ نے جو بات کہی ہے ہم کیونکہ رابطے میں رہتے ہیں تو ان کی بہت چی باتیں جو ہیں ایسی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خیالات ملتے دلتے ہیں آپ کے ساتھ سوال ایک یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ ہے یا روحجان ہے ایک سماجی رویہ ہے یا ریاستی پالیسیوں کا شاخصہ نہ میرا خیال ہے کہ تمام باتیں درست ہیں یہ واقعہ ہے تو اکاسی کرتا ہے عشرتی رویوں کی اور ریاستی پالیسیوں کی ناکامیوں کی اور وہ ناکامیوں میں ایک وجہ جو بیان کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ مفروضات خیالات ہے وہ شہریت کا تصور جو آئین میں کہیں کہیں آکے پامال ہو جاتا ہے مذہب کی بنیاد پر فرق کر روا رکھا جاتا ہے کہ شہریوں کے اندر وہ وہ بھی ایک وجہ ہے اور آپ نے کہا نساب اور درسی کتر میں وہ بھی بالکل ایک وجہ ہے لیکن آپ ور کیجئے کہ یہ واقعات اور قانون جو تکفیر سے متعلق ہیں اس میں ایک مفروضہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر الزام لگ گیا ہے تو وہ درست ہے اور اس کا پھر رد عمل جو ہے اس کو اس کی بھی جائزیت ایک بن جاتی ہے کہ وہ رد عمل تو ہونا ہی تھا جی تو اس طرح سے ہمارا ہماری تمام تر تیاری چاہے وہ ریاستی مشینری کی ہو چاہے وہ امرجنسی رسپونس کی ہو وہ اس میں فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس لیے کہ مفروضہ جو عام مائنڈ سیٹ ہے اس کے سامنے وہ غلط ہے میڈیا میں بھی کبھی کبھی جو ہے وہ مفروضہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر الزام ہے تو وہ اس میں کوئی سچاہی ہے جہاں پہ دعا ہے وہ جہاں پہ آ گیا وہاں پہ دعا ہے یعنی ایک دو چیزیں ایک ہی چیز ہیں تو حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام تر الزامات وہ لوگ دو ہزار سے زائد جن پہ گزشتہ تیتیس سالوں میں عظامات لگے وہ سب کے سب غلط ثابت ہوئے سب کے سب میں ثابت ہوا کہ یہ کوئی ذاتی دشمن بھی کوئی اناد تھا پھر بھی ہم وہ نیریکٹیب بنا نہیں سکے کہ اس معاملے میں بھی چاہے ہمارے جذبات کچھ بھی ہوں ہماری رائے کچھ بھی ہو لیکن قانون کا انتظار کیا جائے اس کو کیا کرنا چاہیے یہاں پہ بھی ظاہر ہے پولیس کا انتظامیاں کا سیکیورٹی کے اداروں کا ایک ایک فلیر نظر آتا ہے ان کے ایک ناکامی ہے کہ یہ جب معاملہ شروع ہوا اور پھر یہ بات دور تک چلی گئی کہ کچھ لوگوں کی داستانیں پڑھ رہی تھی وہ اس وقت کیا فیل کر رہے تھے وہاں پہ جو مسیح برادری ہیں جو مسیح پاکستانی ہیں وہ کہہ رہے تھے ہمیں لگا کہ یہ انیس سو سنتالیس کا کو زمانہ اور ہم دنگا فساد دیکھ رہے ہیں ہم اس طرح سے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تو یہ آپ کے خیال میں روکا جا سکتا ہے کہیں پہ کوئی ڈیٹرنس ہو سکتی ہے سلنکن شہری کو جس طرح سے جس طرح کا سلوک ہم نے ان کے ساتھ کیا وہاں پر بھی پولیس تھی کوشش نہیں کی روکا نہیں جا سکتا جب یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے یا ایک دفعہ سٹیٹ کو سرٹ کرنی چاہیے اپنی ریٹ اور بتانا چاہیے کہ ایسے ماب کو کیسے روکا جاتا ہے یہ تو پولیس کی ایک طرح سے ٹریڈنگ میں شامل ہے یہ بات کہ وہ جہاں کہیں کوئی حجوں میں کٹھا ہو جائے تو وہ کوشش کریں گے کہ یہاں پہ کوئی لاشے نہ گرے اور کوئی اس طرح جس کی کوئی تلافی نہ ہو تو وہ انٹروین کرنے سے کرتے ہیں اس لیے پریوینشن سب سے بڑا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کہیں اس طرح کی ضرورت پڑ جائے تو ون فورس باقی واقعات میں بھی ایسے ہوا جو کل ہمیں نظر آیا پرسو نظر آیا کہ وہاں پہ فورس اتنی نتھی نہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک بہانہ ومزد یہ بنا کہ جو مذہبی جماعت کے لوگ تھے وہ پولیس کے ساتھ اور مذہبی برادری یا قلیتی برادری کے لوگوں کے ساتھ ڈائلاغ کر رہے تھے اور تاثر یہ بن گیا کہ شاید یہ معاملہ ابھی حل کرنے جا رہے ہیں اور یہ رفع دفع ہو جائے گا ایم ایک ابلی ریزول ہو جائے گا جبکہ دوسری طرف جتھے تیار تھے اور انہوں نے ٹائم بائے کر کے تھوڑا سا باقی حملے شروع کر دیئے ٹھیک ہے نظر آپ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ویلکم بیک ٹو نیوز ٹرے جی اور ہم ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال کی بات کر رہے ہیں اور یہ صرف اس حادثے کی بات نہیں ہے پاکستان میں اگر ہم انڈیکیشنز دیکھیں صرف آزاد و شمار کی بات بھی نہیں ہے دراصل جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو جہاں پاکستان سٹینڈ کرتا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان میں شخصی آزادیاں کتنی ہیں مذہبی آزادیاں کتنی ہیں اقلیتیں کتنی محفوظ ہیں تو پھر نظر آتا ہے کہ واقعی ہم ابھی بہت پیچھے اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے لیکن بریک پر جاتے میں میں کہہ رہی تھی پیٹر صاحب کے کیا یہ توقع کی جائے کہ یہ ایک آخری واقعہ ہوگا کیونکہ اس جیسے بہت واقعات پاکستان میں ہو چکے ہیں بڑی ہی بدقسمت تصاویر پاکستان میں ایسے ماضی کی اور ماضی قریب کی موجود ہیں اور ماضی بیعید کی بھی ہیں تو کیسے آگے بڑھا جائے کیا کرنا چاہیے آج بہت سارے انیشیٹرز کا ذکر کر رہے تھے محسن نکوی صاحب جو کہ نگران وزیر آلہ ہیں جو نگران وزیر آزم ہیں انہوں نے بھی اس کی بڑی پرزور مضمت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی اقلیتوں کو تحفظ دینا اور we will make sure کہ وہ محفوظ ہوں how can we make sure کہ ہماری جو مذہبی اقلیتیں ہیں پاکستان کی وہ محفوظ ہوں کوئی steps آپ کے آپ کی نظر میں مجھے پتا آپ کئی بار ان steps کا ذکر کرتے ہیں آپ کی پوری community جتے بھی ہم تمام human rights کے جتے بھی لوگ ہیں civil society ہم سب وہ بات کرتے رہتے ہیں but still I would like to you کیا ایسا ہونا چاہیے کہ دوبارہ ایسا کچھ نہ ہو سن 2009 میں جب گوجرہ میں سانحہ ہوا تھا تو یہ دوسرا واقعہ تھا جب ہائی کورٹ کے لیول پہ اس کے اوپر انکوائری ہوئی اور جسٹس اقبال مہید الدین نے اس کے اوپر ایک بڑی تفصیلی ریپورٹ بنائی تھی اور پھر کچھ دس صفحات شہد دی اور دس صفحات میں کچھ انتظامی اقدامات تھے کچھ قانونی اقدامات تھے قانون کے اوپر نظر سانی کا کہا ہوا تھا نہیں سکی اس طور پر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس قانون موجود ہے تکفیر کے لیے اس میں ایک مفروضہ پایا جاتا ہے اور وہ یہ وہ نظر انداز کرتا ہے کہ اس بات میں نیت اور ایویڈنس کیا کیا ہو ایویڈنس کے بغیر جو ہے جب واقعہ کوئی مجبور کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر استعال بھی پھیلتا ہے اور اس طرح کے جرہن بھی ہوتے ہیں